اسلام علیکم میرا نام مبشر مہر آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پروپری لیڈرز کا یوٹیوب اور فیس بک پیج بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر رہنے کے لیے آپ کا کتنا بجٹ ہونا چاہیے یعنی مہانہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے کہ آپ بحریہ ٹاؤن کے اندر ایک اچھا لائف سٹائل انجوائے کر سکتے ہیں بحریہ ٹاؤن کا ناظرین بحریہ ٹاؤن کے اندر اگر آپ کراہے پہ رہنا چاہ رہے ہیں تب بھی اس کی ڈیفرنٹ رنٹ یہاں پہ آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کا خود کا اپنا گھر ہے تب آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ کافی حد تک نیچے آ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے ویسے اگر اوورال میں بات کروں تو قریباً ڈیڈ لاکھ روپیہ ڈیڈ سے دو لاکھ روپیہ آپ کا ایکسپینس منتل ہی ہو جاتا ہے اگر آپ کی فیملی چھوٹی ہے تو اور بھی کم ہو جائے گا اگر آپ کی فیملی بڑی ہے تو دو لاکھ روپیہ کے قریب آپ کا جو منتل ہی ایکسپینس ہے وہ چلا جاتا ہے سب سے پہلے میں جو موٹے موٹے فگرز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یعنی جو بڑی اماؤنٹ ہیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں رنٹ کی تو رنٹ قریباً پچیس سے تیس ہزار روپیہ رنٹ کے اندر ویلا بھی مل جاتا ہے اور اپارٹمنٹ بھی مل جاتا ہے بحریہ کے جو اپارٹمنٹ بنے ہوئے وہ ٹو بیٹ اپارٹمنٹ جو ہے وہ قریباً پچیس ہزار روپیہ رنٹ میں مل جاتا ہے اسی طرح ویلا کی اگر بات کروں تو تیس سے بتیس ہزار روپیہ رنٹ پہ ویلا بھی مل جاتا ہے اب یہاں پر دوسری بڑی بات جو آتی ہے وہ بل کی آتی ہے اور وہ بل جو ہے یہاں پہ ففٹی فور روپیز یہاں پہ چارج کیا جا رہا ہے اور قریباً اگر آپ کا اگر گھر میں اسی نہیں ہے اور کم خرچ ہے طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے یعنی خیال کیا جاتا ہے بجلی خرچ نہ ہو ضائع نہ ہو تو پھر آپ کا قریباً دس ہزار روپیہ کے قریب آپ کا بجلی کا بل آ سکتا ہے اور اگر آپ اسی استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ پچیس سے تیس اور پینتیس تک کا بھی یہ بل آپ کا آ سکتا ہے اسی طرح اگر یہاں پہ گیس کی بات کروں تو گیس کا جو سیلینڈر یہاں پہ ملتا ہے ابھی اپریشنل نہیں ہوئی گیس جو پائپلائن کے طرح دینی تھی بیریہ نے کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلی ڈو ماہ کے اندر وہ بھی اپریشنل ہو جائے گی اب جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آج 29 آگست ہے 2023 کو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے پہلے بھی میں نے کاسٹ آف لیونگ کے اوپر ملٹیپل ویڈیوز دیو ہی ہیں جیسے جیسے اب چونکہ 2023 کے اندر مہنگائی بہت زیادہ بھڑ گی ہے ہر چیز کے اوپر جو ہے وہ ڈیفرنس بہت زیادہ آ چکا ہوا ہے پرائسز اوپر جا چکی ہوئی ہیں ہم بجلی کی بات کریں گروسز کی بات کریں یا ہمارا فیول جو ہے وہ جہاں روز مرہ کی ضرورت ہے وہ بہت زیادہ اوپر چلے گی ہیں پرائسز تو کافی زیادہ ڈیفرنس جو ہے وہ کاسٹ آف لیونگ میں آ چکا ہوا ہے گیس کی میں بات کر رہا تھا گیس جو ہے وہ قریبا یہاں پہ آپ کو پچھے سے چھوٹی سو روپے تک کا ایک سیلنڈر مل جاتا ہے اور اگر آپ کی چھوٹی فیملی ہے تو میرا خیال ہے ایک سیلنڈر کافی رہے گا آپ کو اور اگر آپ کی بھڑی فیملی ہے تو دو سیلنڈر لازمی لگ جاتے ہیں تو یہ تقریبا پانچ ہزار روپے تک کا یہ آپ کا خرچہ ہو جائے گا اسی طرح مینٹیننس کی بات کرتا چلوں تو اپارٹمنٹ ہے اپارٹمنٹ کا مینٹیننس جو ہے وہ پینتیس سو روپے ہے اور اگر ون فیفٹی سکوری آٹ کا ویلا جیسے ایک بال ویلا ہے یہ پرشنٹ الیون اے کے اندر ڈیٹھ سو گز کے ویلاز بنے ہوئے وہاں پہ بھی سینتیس سو روپے تک کی مینٹیننس ہے اور اگر آپ کا دو سو گز کا ویلا ہے تو وہاں چھہ ہزار سات سو روپے آپ کو مینٹیننس پی کرنی پڑتی ہے تو یہاں تک ہی آپ کو مینٹیننس کا بل جو ہے وہ پی کرنا پڑتا ہے گروسز کی اگر میں بات کرتا ہے جنہوں تو یہ گروسز جو ہیں وہ بیس سے چالیس سو روپے تک کی رینج کے اندر ایس پر یور فیملی میمبرز کے آپ کے فیملی میمبر بہت کم ہیں اگر یہ دو لوگ ہیں تو میرے خیال میں بیس سو روپے انف ہے اگر زیادہ فیملی میمبر ہیں تو یہ پھر پچاس سے ساٹھ اس سے اوپر بھی جا سکتا ہے پھر ایک اور بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ گھر کے اندر آپ کو ماسی کی ضرورت نہیں ہے گھر میں کام کرنے کے لیے تو ماسی جو ہے وہ اس کے بغیر آپ کا گزارہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے ایدر وائز آپ کو یہاں پہ ماسی اگر کام والی چاہیے تو قریباً پانچ سے دس اور پندرہ ہزار روپے تک کے درمیان میں کوئی بھی آپ نے ایک سپیسیفک کام کروانا ہے تو کم از کم پانچ ہزار روپے تو وہ آپ سے ضرور لے گی تو یہ بھی ایک کاؤسٹ ہے پھر اس کے علاوہ نیٹ یہاں پہ چونکہ نیٹ کی ہر بندے کو ضرورت ہے یہاں پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہر بندے کی ضرورت ہے ہر بندے کا کام انٹرنیٹ کے ساتھ ہو گیا تو قریباً تین ہزار پینتیس سو روپے تک کا نیٹ جو ہے وہ منتلی آپ کو یہاں پہ ملٹی نیٹ ایک کمپنی ہے وہ پروائیڈ کر رہی ہے اس کے علاوہ جو صاف پانی کا پینے والا پانی جو ہے اس کی اگر میں بات کرتا چلوں تو صاف پینے کا پانی یہاں پہ ڈیفرنٹ پرائیسز موجود ہیں ایک سو روپے کی بوٹل سے لے کر یہاں ساڑھی تین سو روپے تک کی بوٹل بھی موجود ہے ملٹیپل کمپنیز ہیں ملٹیپل ان کے یہاں پہ ان کی گاڑیاں اور ان کا جو سپلائی کا نظام ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے بے نظر آتا ہے کمپنیز آپ کے گھر آکے آپ کا پانی جو ہے وہ ڈراب کر جاتی ہیں تو یہ قریباً سو روپے سے لے کر اگر میں رف اگر ایسری میٹ لگاؤں تو دو سے تین ہزار روپے پینے کے پانی آپ کا خرچ ہوتا ہے اسی طرح جو آپ کا کپڑے دھونے کے لیے بھرتن دھونے کے لیے نہانے دھونے کے لیے جو پانی استعمال ہوتا ہے گھر میں وہ پانی کا بل بھی اگر آپ احتیاط سے استعمال کرتے ہیں تو قریباً آپ کا دو ہزار سے تین ہزار روپے تک کا بل لاتا ہے اگر آپ کے افراد بہت زیادہ ہیں تو قریباً یہ جو بل ہے یہ آٹھ سے دس ہزار روپے بھی جا سکتا ہے اسی طرح میں بات کرتا ہے چلوں سب سے بڑا جو اماؤنٹ جہاں پہ جاتی ہے گھر کے بجٹ کے اندر جیسے گھر کے رنٹ کے بعد ایک بہت بڑا بجٹ رکھنا پڑتا ہے وہ بچوں کے فیسز ہوتی ہیں اگر آپ کے بچے سکول گوئنگ ہیں تو یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر دو سے تین ایسے سکول ہیں جہاں پر اب سے پہلے یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر بحریہ ٹاؤن کا اپنا سکول تھا اور ایک سکول جو ہے وہ روٹس میلینئیم سکول تھا لیکن اب بحریہ ٹاؤن نے کم فیس والا ایک سکول متعرف کروایا ہے جہاں پہ فائیو کلاس تک بچے جو ہے وہ جا سکتے ہیں اس کی فیس جو ہے وہ قریباً چار ہزار پانچ ستا روپے تک کی فیس ہے لیکن جو بحریہ کا اپنا پرانا سکول ہے وہاں پہ فیس کے اگر بات کروں تو ایک نارمل چھوٹے بچے کی فیس جو ہے وہ قریباً چودہ سے پندرہ اور سولہ سترہ ہزار روپے تک کی چاہتی ہے اسی طرح روٹس میلینئیم سکول کی بات کروں تو یہ بائیس سے تیس ہزار روپے سے لے کر یہ چالیس ہزار روپے تک کیس کی فیس جو ہیں وہ آپ کو دینی پڑتی ہیں پر منت یہ فیس جو ہیں وہ آپ پی کرتے ہیں یہ روٹس میلینئیم سکول جو ہے یہ انٹرنیشنل سکول ہے بہریہ کی بانڈری کے باہر جو چند ایک سکول یہاں پہ موجود ہیں جن میں سے ایک کمانڈر سکول ہے اور کنگسٹن نام کا ایک سکول ہے اسی طرح ان کی جو فیس ہیں وہ بھی قریباً سات آٹھ ہزار روپے کے قریب قریب ہیں باہر اور بھی سکول موجود ہیں لیکن ان کا ڈسٹنس زیادہ ہے بہریہ ٹاؤن کی انٹرنس سے یعنی یہاں سے چند ایک لوگ جو بچے ہیں وہ ڈی ایچے کا سکول ہے یہاں پہ ڈی ایچے سٹی میں ایک سکول موجود ہے وہاں پہ بچے بھی پڑھنے جاتے ہیں لیکن یہ ٹریول بہت زیادہ بن جاتا ہے اور اس کا پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ آپ کا جو ٹرانسپورٹ کا ایکسپینس ہے وہ آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ بچوں کی اگر آپ کے بچے ایک سے دو ہیں تو پھر یہ اگر آپ ایٹ روٹس میلینیم سکول میں پڑھا رہے ہیں تو یہی فیس آپ کے قریباً ساٹھ ستر ہزار روپے تک کے دو بچوں کی فیس بن جائے گی اور اگر آپ بیریہ کے سکول میں پڑھا رہے ہیں تو قریباً تیس ہزار روپے تک آپ کو دونوں بچوں کا پی کرنا پڑے گا اور اگر آپ اسی طرح بیریہ کا جو نیا سکول سسٹم ایڈوکیشن سکول سسٹم بنا ہے وہاں پہ قریباً آپ کو دیس ہزار روپے تک میں یہ دونوں بچے آپ پڑھا سکتے ہیں تو یہ قریباً میں نے جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ ڈیڑھ لاکھ روپے سے لے کر دو لاکھ روپے کے درمیان یہ آپ کی فیسز اور رنٹ فیول سب سے آخر میں بات آ جاتی ہے ہماری ٹرانسپورٹ کی تو جو ہماری ٹرانسپورٹ ہے اس کے لئے بیریہ نے ای وی بسز جو ہیں وہ یہاں پہ متعرف کروائی ہیں یہاں پہ سو روپیا وہ آپ کی ٹکٹ ہے آپ یہاں سے کراچی کے کسی بھی کونے میں جہاں جہاں ان کے روٹس ہیں وہاں پہ ایک سو روپے میں جا سکتے ہیں اگر آپ بحریہ کے اندر ٹرابل کر رہے ہیں تو پچاس روپے آپ کو پے کرنے ہیں اور آپ کہیں پہ بھی اتر جائیں چاہے ایک بس ٹاپ سے دوسرے بس ٹاپ پہ اتریں آپ کو ففٹی روپیز دینے ہیں چاہے آپ پورا بحریہ گھوم لیں آپ کو پچاس سو روپے دینے ہیں اسی طرح سو روپے دے کے آپ کراچی شہر کے اندر جا سکتے ہیں اگر آپ کی خود کی ویہیکل ہے آپ کی خود کی گاڑی ہے تو آپ اس کا بہت خوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ رائٹ ناو قریباً تین سو روپے کو فیول جو ہے فیول پرائسز ٹاچ کر رہی ہیں اور یہ بہت زیادہ پرائس جو ہے وہ بن جاتی ہے آپ کا ایک ٹینک کی جو ہے وہ دو تین دن گزارتا ہے زیادہ تائم نہیں گزارتا خیر یہاں کی جو لائف سٹائل ہے یہاں کا جو انوائرمنٹ ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے اس میں اس انوائرمنٹ کو انجوائے کرنے کے لیے یہاں کا لائف سٹائل جینے کے لیے آپ کو یہ کاسٹ پے کرنے پڑتی ہے اگر آپ کراچی کے اندر بھی رہ رہے ہیں تو آپ کو بجلی کے مسائل ہیں آپ کو صاف ستھرا محول نہیں ملتا یا گندگی ہے سنیچنگ کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے پرابلمز ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جب ہم بیکھتے ہیں کیلکولیٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر طرف گرینری نظر آتی ہے بہت خوبصورت سمیٹری ہے خوبصورت باغ ہیں یہاں پہ پھر ایک اچھا پیس ساف ستھرا انوائرمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ آپ کو اتنا یعنی اگر ہم اتنا سارا کچھ پے کرنے کے بعد بھی یہ اتنی اس طرح کی لائف سٹائل انجوائے کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایکسپینسیو ہے چونکہ جب آپ کو ان پیسوں کے اندر یہ سب کچھ ملتا ہے یہ سیف انوائرمنٹ ملتا ہے خوبصورت فضاء ملتی ہے ساف ستھرا اور یہ ایک اور بات یہ کہ اس کا کراچی سے اگر آپ یہاں پہ آکے رہتے ہیں تب آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ موسم جو ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ اگر کراچی کے اندر کسی ٹائم پہ حبس ہوگی تو یہاں پہ آپ کو حبس پیلنی ہو رہی ہوگی کہ یہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ ان دنوں میں آگست کے مہینے میں آگست کے مہینے میں یہاں پہ رات کے ٹائم ایک ہلکی ہلکی بندہ ماندی روز ڈیلی بیسس پہ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے جو قریباً ایک سے لے کر تین بجے کے درمیان یہ ایک ایسا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ اگر آپ باہر کہیں نکلتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا اس موسم کا احساس ہوتا ہے اور آپ اس کو مطلب اس ٹائم پہ آپ فیل کرتے ہیں کہ ایک اچھی جگہ پہ ایک یہاں پہ بحریہ ٹاؤن کی جو موسم ہے ان کو انجوائے کر رہے ہیں ایک اچھی خوبصورت انوارمنٹ کو انجوائے کر رہے ہیں اگر آپ بھی بحریہ ٹاؤن کے اندر آنا چاہ رہے ہیں تو آپ ان پرائیسز کو اس بجٹ کو ذہن میں رکھ کے آئیں کہ آپ اگر آپ رنٹ پہ آنا چاہ رہے ہیں تو یہ سارے جو ایکسپینس آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے اگر آپ کا خود کا گھر ہے اپنا گھر ہے اس میں پھر یہ کہ آپ کوسٹ کٹنگ کس طرح سے کر سکتے ہیں تو میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ آپ سولر پینل انسٹال کر سکتے ہیں اپنے گھر میں پھر اس کے علاوہ اپنا خود کا جب آپ گھر بائے کرتے ہیں تو آپ کا رنٹ بھی وہ کوسٹ کٹنگ ہو جاتی ہے پھر آپ کا جو بل ہے وہ قریب بند چار پانچ ہزار روپے پہ یہ شاید اس سے بھی کام ہو جاتا ہے اسی طرح سکول کے حوالے سے آپ اپنا ایک سکول کا اچھا انتخاب کر سکتے ہیں ٹریول کے حوالے سے آپ گاڑی ہے یا بیریہ کی جو بسز ہیں ان کا استعمال کریں تو پھر اس طرح سے آپ کی کافی حد تک کسٹ کٹنگ ہو سکتی ہے اب ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ